اسلام علیکم 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 ملتان شریف ملتان شریف تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ منڈی میں آکے کرو لاہور میں آکے کرو تو میں جب لاہور آیا تو انہوں نے میرا آڈیشن کروایا ایف ایچ کوریشی صاحب تھے اور دوریاں سیریل تھا اور وہاں پہ پھر میرا آپ کے ساتھ ایک آمنہ سامنا ہوا اور دوریاں انٹی ایم کا پہلی پرائیوٹ پروڈکشن تھی جو آن اےر گئی تھی وہ دوریاں سیریل تھا تو یہاں پہ ہمارا پھر وہ ایک کافلا شروع ہوا لیکن موسیل صاحب رائٹنگ بھی تو آپ کرتے ہیں اور آپ نے بہت سارے سکریپٹس بھی لکھتے ہیں آج میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں بھرے مجھ میں کے ساتھ ہم سارے اوچہ نہیں سنتے آپ میرا انداز ہے ساں میرا انداز ہے ساں کیونکہ آج کا جیسے پار میں ہوں آپ میرے ایک اسے کہتے ہیں کہ میزبان ہے آپ ادھر آجائے ادھر ہی میں یہ کام کرتے ہیں میں سٹیج اور ریڈیو پاکستان کے ڈرامے لکھا کرتا تھا تو نومان اجاز صاحب ہمارے ایک سینئر اداکار بہت پیارے اداکار تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ٹی وی کا ڈراما کیوں نہیں لکھتے تو میں نے کہا اتنے بڑے بڑے نام پڑے ہیں تو میں کیوں لکھوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں لکھو تم ٹی وی کے لیے لکھو تو میں نے پہلا ڈراما جو لکھا تھا ان کے کہنے پہ تو وہ تھا نو پیسہ نو پرابلم جب کیسر خان نظامانی آیا لاہور ایک ڈرامے کی شوٹ کے لیے تو میں نے سنایا کہ میں یہ لکھ رہا ہوں تو انہوں نے وہ سکرپ مجھ سے لے لیا اور پی ٹی وی سے آن ایر ہوا نو پیسہ نو پرابلم سبیر صاحبہ اسی طرح تھوڑا بتائیے کہاں میرا بھی تعلق ساؤتھ پنجاب ویہاڈی سے ہے اور ارلی ایڈوکیشن ساری زکریہ انیورسٹری سے ماس کام اس کے بعد پھر لاہور شفٹ ہو گئے آپ کو پتہ ہے وہاں پر چینلز تو ہے نہیں ملتان اور ویہاڈی والی سائٹ تو ایز ای نیوز کاسٹر شوق جی ایز ای نیوز اینکر سٹارٹ کیا مجھے بھی شوق نیوز اینکر بننے کا تھا اور میں نے آڈیشن بھی پہلا ایز ای نیوز اینکر ہی دیا بس پھر وہ یہاں آگے پھر سفر سٹارٹ ہوا چار پانچ سال نیوز اینکرنگ کی اس کے بعد کرنٹ شو ہوسٹ کیا اب تک کرنٹ شو ہوسٹ کریں وہ کریں گے لیکن اس نیوز اینکرنگ کے دوران ایک گاتے ہوئے آپ کا ایک clip بھی وائرل ہو بلکہ دو clips بڑے وائرل ہو اور کیا سرکار نے گایا تھا اور میں نہ رہ سکا اور میں نے پتہ کر کے میسیج بھی بھیجا میں کہا آپ بہت اچھا گاتی ہیں اب یہ کام چھوٹ کے گانا شروع کر جب پالے یونیورسٹی میں تھے تو ظاہر ہے شوق ہے نا تو وہ گانا گاتے رہے گاتے رہے بہت سارے لوگوں نے کہا ایون کی ملتان آرچ کانسل کے جو سازندے تھے انہوں نے سب نے یہ کہا کہ آ جائیں آپ ہماری چھتر چھایا میں آ جائیں لیکن وہ بس ایک تھا نا کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے ہماری society acceptance نہیں ہے یا اپنے اندر acceptance نہیں تھی تو اس کو نہیں کیا سٹارٹ آپ کے کہنے پر بھی دل کیا سٹارٹ کروں لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ ایک جو line سٹارٹ ہو چکی ہے اینکرنگ کی ہوسٹنگ کی تو یہ اس سے بالکل opposite ہو جائے گا تب بھی نہیں ہوسلا ہوا پھر جب وہ سرائکی سانگ وائرل ہوا اس کے بعد پھر اگر میں درخواست کروں تاکہ یہ بھی familiar ہو جائیں وہ سرائکی سانگ کون سا تھا اور محسن صاحب بھی محضوظ ہو جائیں توڑا سا ہمارے بڑی لیجنڈ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وری کے رحمت کرے منصور ملنگی صاحب ان کا یہ سانگ صاحب سانگ تو یہ عارف لوہار صاحب نے اور بہت سارے سنگرز نے بڑے بڑے سنگرز نے سب نے گایا لیکن اس کا ایک مصرہ ایسا تھا جو پتہ نہیں عوام کے دل کو لگا تو وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی ہمیں کبے پروا دلدار سجن تیڑے ناز پسند تیڑی چال پسند تیڑے ہونٹ پسند روخ سار پسند تیڑے موندی حک حک گال پسند تیڑے نین تیڑے نین تیڑے نین تیڑے نین تیڑے نین تیڑے نین پسند تونی سورت حسن جمال پسند اور جو لائن سب کو پسند آئی اس میں پر بڑے افسوس تھی گال سائیں ہوتے کو غیر پسند ہوتے کو غیر پسند ہوتے کو غیر پسند نیمی آن دا ایک ایک بال پسند بازار ویکان دی لوئی بازار ویکان دی لوئی ہوتے دے باج ندر دی کوئی تے ایک پھل موتی اے دمار کے جگہ سونی باو 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 بیری گوڈ محسن گلانی صاحب ہماری ساتھ موجود ہیں سمیرہ میزر صاحبہ موجود ہیں ایک چھوٹیس بریک کے بعد دوبارہ آپ کے خدم میں حضر ہوتے ہیں کئی مات جائیے گا مہترین 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 سرکار سر میں نے آپ کے ساتھ میں چار پانچ سیریل کیا اور جب بھی ہم ساتھ میں کام کرتے ہیں ایک بڑا پیارا اور مرزدار ماحول ہوتا ہے کیونکہ ایک تو آپ کی ریلیشنشپ اتنی بانڈنگ سٹرونگ ہے ہماری کیونکہ دشت میں بھی سرکار ہمارے ساتھ دوریاں بھی ہم نے ساتھ میں کیا پھر ایک ہم نے سرائیکی کا سیوی سرائیکی پلے کیا میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سسی ڈراما میں نے لکھا تو اس میں نومان اجاز صاحب نے کیریکٹر کیا اور ذرا سرائیکی ایکسنٹ پکڑنے میں بیٹھتے تھے ہم سرکار کی نگرانی اور سرکار کو میں نے کہا کہ اگر وہ نہ آئے تو وہ کٹ کروا دیجئے گا خود ہی تاکہ میں اپنی اپنی کریکشن کر لو اس میں میرا بیٹا ابو تراب جو ہے وہ ان کا بیٹا بنا ہوا تھا اور اکیس فاطمہ اردو سپیکنگ وہ بھی ان کی بیگم بنی تھی تو سب کا ایکسنٹ لے کے ہم چل رہے تھے اور اسی ڈرامے پہ ان کو پہترین اداکار کا ایوارڈ بھی ملا تھا ہاں جی بڑی احرانگی کی بات لاہور میں بہت کام ہوتا تھا ارلی جب آپ نے جوئن کیا بہت سی ڈیل بنا کرتے تھے لاہور میں پھر آہستہ 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 the hub shifted to کراچی ٹھیک ہے اور اب آپ کراچی ماشاءاللہ رہتے ہیں اور آپ وہاں بہت سالہ کام کرتے ہیں نو سال ہو گئے متمہین ہے سر جس طرح کے کریکٹرز آپ کو ملتے ہیں آپ ان کو انجوئے کر رہے ہیں یا ابھی بھی ہوتا ہے کہ نہیں میرے میں تو بہت زیادہ پوٹینشل تھا مجھے کیا ایک ڈگر پہ لگا دیا ہے نہیں میرا خیال ہے الحمدللہ ان حالات میں بھی اگر اللہ پاک آپ کو آپ کے پسندیدہ کام میں رزق دے رہا ہے تو یہ اس کا شکر ہے میں اس کا شکر ادا کرنا چاہئے تو رائٹنگ کو بالکل ترک کر دیا یا ابھی بھی من چاہتا ہے کہ میں کچھ لکھوں نہیں سر اس کے بعد میرے مطلب تیرہ میں سے نو ایوارڈ جا فتہ سیریل ہیں جو آن ایر جا چکے ہیں ماشاءاللہ اور پاکستان کا پہلا جو نہیں یہ پچھلے نو سو پہل تیرے پہلوں میں ہاں جی وہ آپ بھی آپ کا لکھاوا تھا اور کتنی کسٹیں تھی سر اس کی یہ ایک سو پچاس اپیسوڈ میں نے لکھے تھے تو پھر وہ کہنے لگے اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے کیونکہ میں کام بھی کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے پھر میں باقی ڈرامے نہیں کر پا رہا تھا تو اس میں کام کر رہا تھا جب رائٹر کسی کو تردار کو ذہن میں رکھ کے لکھتا ہے تو ایک خاکہ بھی بناتا ہے کہ یہ والا ایکٹر اس کو کر رہا ہوتا آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ ظلم ہے کہ بجٹ کی بنیاد پہ اس پروجیکٹ میں وہ جو ڈیزرونگ ایکٹر ہوتا ہے اس کو اپوچنیٹی نہیں ملتی بینگا رائٹر میں بات جی جی بلکل وہ آرٹس جب نہیں ہوتا تو مطلب ڈیریکٹر بھی رائٹر بھی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ کتنا خوبصورت بن سکتا تھا اس کو کتنا کیونکہ ہر چیز ہم نے میرا جو بھی سکرپٹر ہے سب سے پہلے میں نے وہ کہانی آپ کو سنائی سب سے پہلے ہر ڈرامے کی کہانی آپ کو سنائی جو چنری جس پہ مجھے پرائیڈ آ پرفارمس ملا اس کی بھی کہانی آپ کو سنائی وہ تو تعلقات کی بنیاد پہ آپ کو ملا تھا مجھے یاد ہے اس زمانے میں یہ دیکھیں کہ کہانی سنانے پہ مل گیا سب یوسف رضا گلانی صاحب نے ان کے علاقے سے ان کا اچھا گلانی صاحب ہے نا یہ بھی ان کی وجہ سے ان نے کہا کہ کنو دھئیے ان نے کہا کہ کدھے نادے خیر چک گلانی ہیں بہت اچھے بہت اچھے یہ دل کو چوئی یہ بات ان کے اب کیونکہ پچھلے نو سال سے آپ کو بیزی کرنے کے لئے اب تو میخال میں وقت مشکل نکلتا ہے یا ابھی کسی نہیں سکرپٹ تو میں اب بھی تو کیا کب وقت ملتا ہے سر میں رات کو عادت ہے اس فجر کی نماز تک بیٹھ کے سکرپٹ لکھتے رہنا کرتے رہنا کیونکہ ایک عادت ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے جی بلکل کیونکہ بات کے شروع میں پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا کہ پھوڑی سی بندیشیں بھی تھی اس کام میں آنے کے لئے کیوں نہیں لڑکیوں کی حوصلہ افضائی کی جاتی اس حوالے سے it's a profession یہ میری اپنی طرف سے تھا میرا پرسنلی تھا کہ مجھے نہیں آنا چاہیے فیملی کی طرف سے کبھی روک ٹوک نہیں تھی حالانکہ کوئی بہت زیادہ جیسے براڈ فیملی ہوتی اس طرح سے بھی نہیں تھی لیکن روک ٹوک نہیں تھی مجھے یہ لگتا تھا کہ مطلب میں میں مسکم پڑھ رہی ہوں تو مجھے آنکرین اور ہوسٹنگ کی طرف it's more decent کہ آپ سنگنگ میں جائیں اور یہ سوشل میڈیا تو اب آیا اب تو بلکل ہی چینج ہو گیا روکی چینج ہو گیا اب تو دائنیمکس ہی بدل گیا چیزیں چینج ہو گئیں کافی اب تو کوئی چیز وہ رہی نہیں کہ یہ کرنی چاہیے یا نہیں یہ کرنی چاہیے جو نہیں کرنی چاہیے وہ ہٹ ہو رہی ہے وہ ہٹ ہو رہی ہے acceptance level جو ہے وہ increase ہو گیا اس کے بعد جی بالکل تو اس وقت مجھے میری engagement بھی ہوئی تھی کوئی ایشو نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں میں مس کام پڑھ رہی ہوں تو مجھے جنالیزم میں ہی جانا ہے جس نے بھی کہا تو انہوں نے حوصلہ آفزائی کی کہ نہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جوائن کر لیں اببو کی طرف سے امی کی طرف سے کبھی کوئی ایشو نہیں تھا اب کہتے ہیں امی کےڑے پاس سے ٹور پہ ہی ہے امی ایسی husband کے لیے بہت چاری تعلیہ ہے جو اپنی دیوی کو strength دے confidence دے کہ وہ اسنا main stream میں آ کے کام کریں very good جی بالکل ایسا very good پھر اتنی مسروف ہی ہے پھر بچے mashallah and you had triplets this is what I came to know جی اور میڈیا میں بھی شادی بچوں کے باہد ہی آئی شادی کیونکہ masters جیسے complete وہ فوراں شادی ہو گئی 6 ماہ کے باہد ہی تو پھر first بیٹا اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ چلے family complete کر کے ہی move کریں گے کیونکہ وہ ہاری سے یہاں move کرنا totally تھوڑا difficult تھا تو meanwhile ہم یہی پلان کر رہے تھے کہ second baby جیسے ہوتا ہے تو family complete ہو جائے گی پھر ہم move کریں گے تو وہ mashallah اللہ تعالیٰ نے triplets دے دیئے mashallah mashallah so آدھے identical جی دو identical ایک different ہے اچھے اوکے وہ mashallah اب 9 سال کے اثر تینوں اچھے mashallah mashallah 3 to 4 months کے تھے جب میں lahore shift ہوئی it was too tough time mother نے ساتھ دیا fully support ما شاء اللہ ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں تو بچوں کی مصروفیت پھر میاں پھر کام بہت tough mother کی طرف سے husband کی طرف سے full support تھی میری mother نے مجھے full time دیا اپنا گھر چھوڑ کہ وہ یہاں میرے پاس رہی اور دن رات سر news anchoring میں آپ کو پتہ night shifts بھی ہوتی ہیں شروع میں جب آپ senior anchor نہیں ہوتے ہیں night shifts بھی کی اور ان night shifts میں میری mother نے میرے بچوں کی بہت care کی ایک کو feeder دینا دوسرے کو دینا تیسرے کو دینا تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے ایک ہی جتنے ماشاء اللہ بلکل اللہ ان کو زندگی صحت دے آمین آمین ساتھ سال یا نامان بھائی کے ساتھ بھی تین ہی ہیں ایک کو جگت دینا ایک سے لینا ایک چھوڑی سی بریک کے بعد جی سرکار میں دوبارہ حضر ہوتے ہیں بلکم بیک ٹو جی سرکار جی موشن صاحب بچوں میں سے آگے کسی کا رجحان اس لائن کی طرف آپ کے صاحب زادے نے میرے صاحب زادے کا کردار ادا کیا جی ٹھیک ہے بچوں میں سے ان کا کوئی رجحان نہیں ہے کوئی شوق نہیں ہے سارے ہماری سٹرگل ان کے سامنے ہیں اور بچے اپنی اپنی تعلیم دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے ان کو اچھی تعلیم دینا اور اس کے بعد اچھی تعلیم اچھی تربیت کے بعد کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ایک خاص بات کہ بچوں کے ساتھ دوستیاں رکھیں ہیں ہمیشہ تاکہ آپ ہر بات آسانی سے کہہ سکو اور بچے اپنی ہر بات ہم سے کہہ سکے مجھے یاد ہے جب کلر کار پہاڑ کے پر بیٹھے ہوئے تھے شوٹ کے بعد ایک وقفہ تھا تو آپ اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے اور آپ کی آنکھ نم تھے تو وہ مطلب یہ بچوں سے ساتھ رہے ہیں ہوا بہت ہو نہیں نہیں وہ کلاس لہ رہیہ سی میری اچھا ایک میں ایک ڈرامے کی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو محسن صبح ناشتہ میرے پاس آکے کرو گھر میں اور ہم اسکرپٹ پہ بات کریں گے یہ جو میرے ساتھ جوڑی ہے نا یہ کسا سنانے کے لیے جوڑی ہے اب سن لے کیسا اتنے اللہ دماغ کے لئے جیسے میں بات کرنے سے پہلے پنج جوڑتا ہوں اور سنی رہے ہیں آپ آرام سے بولے ہم سننا ہے آپ پریشان نہ ہو سر میں ناشتے کے لیے ان کے گھر پہنچا اچھا جی تو لاؤنج میں یہ صاحب تشریف لائے بیٹھے ہم سکرپٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں بجٹ بنانے لگے اتنے میں بھابی نے آکے ناشتہ رکھ ناشتہ لگ گیا اور ہم ناشتہ بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا یہ بجٹ اس طرح اس طرح اچھا تم یہ بتاؤ کہ سکرپٹ کے کتنے پیسے لوگے میں نے کہا جی اتنے کہنے لگے یار اس میں تم کم نہیں کروگے کہ مطلب میں بھائی ہوں چینئر آرٹسٹ ہیں ہم دونوں اکٹے کام کر رہے ہیں دوست ہیں اس میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی میں نے کہا نہیں پیسے تو اتنے ہی ہوں کہنے اچھا پھر بتاؤ تم سکرپٹ میں پیسے کم نہیں کرو کہ میں نے کہا نہیں تو بی بی کو بلائیا اور کہتے ہیں ناشتہ چوکے جگوں تو پیسے اس میں ایک جو سکرپٹ پیسے کم نہیں کرے گا تو یہ ناشتہ بھی میری طرف سے اور ناشتہ اٹھوا لیا اگر آپ ملوپت میں نہیں جا رہے ہیں بھائی تو گھرنا بھائی گھرنا ہے پیزا مانگواتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے مہمانوں کو نہیں دینا ہے تمہارے ایک ڈاکی صاحبیں جی وہ کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں تو اگر آپ کی اجارت ہو آئیے جی شروز بھائی بہت سائی تعلیہ جی السلام علیکم السلام علیکم السلام شروز بھائی کیسی طبیعت آپ کی اس کا پیغام آیا جی سرکر آج پیغام ہے ایک غریب آدمی کا جو کہ جس کا ہیپی برڈے آگے وہ کہہ رہا ہے کہ غریب کا جو برڈے ہے وہ کیا برڈے غریب کا جو برس دے ہے وہ کیا برس دے ہے ہر کوئی منو آن کے برڈے غریب دا کادہ ہیپی برڈے پھوٹیک کا ساریاں منو ہی پہن سارے سکہ مبارکی گین مفتی پہنچ جاننے کے برڈے غریب دا کادہ ہیپی برڈے جیت کردہ جیباں وڈاں بعد جو سوکھنا کے ایک میں کٹاں لاندے آکے انج دے خودے غریب دا کھا دا ہے پی بڑڈے تاڑی نہیں میں نو تاڑی لگ دی کانچ نہیں میرے دیلتے واج دی مارے لئی تے سیاپاڈے غریب دا کھا دا ہے پی بڑڈے مفت پہ کھا کے شامیاں سمو سے ماتھے تو میرے لین پہ بوسے نا کوئی گفت نا نکدی کڑے غریب دا کھا دا ہے پی بڑڈے پوچھ دے کر کے لنگر سازی تیرے جمعن چکون سی رازی گلان دے انج مار دے تھوڈے غریب دا کھا دا ہے پی بڑڈے اکھاں چا سب نہ لڑنا مو بتیاں تو بہت آسڑنا اتھرو سوٹنا بڑڈے بڑڈے غریب دا ہے پی بڑڈے خوشیاں تو آ تانگ نہ رووے غریب دا ہاتھ جے تانگ نہ ہو منا لو پیر ہمیں روز ہی بڑڈے بڑڈے بہت اچھے غریب کی بات ہے اور مہنگائی جی سامنے جی سمیرہ صاحب ہے کہ کہتے ہیں ستارے آپ سمیرہ جی کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے نا کہ اتنا سب کچھ کیسے منج کر لیتے ہیں تو یہ بھی ان کی ستارے کی ان پہ مہربانی ہے کہ میں نے سمجھتی کہ ان کے گھر والوں کو ان کے سسرال کو ان کے میاں کو ان کے بچوں کو گلا ہوگا کہ سمیرہ کہیں میں بھی کچھ نگلیکٹ کرتی ہوں گی بڑے اچھے سے ساری چیزوں کو ان کے خانوں میں بیلنس کرنے کا فن یہ جانتی ہے ویرے پریکٹیکل اور سپرگلنگ پائٹر گیوپ نہیں کرنا سرینڈر کرنا ان کی کتاب میں نہیں ہے گھٹ نے ٹیکنا ان کی کتاب میں لفظ نہیں ہے تو یہاں پہ جو ایک کانٹی دیکشن ہے کہ میں جتنی جس بات کی سینہ اندر سے اتنی ہی پریکٹیکل بھی ہیں اگر اچھا بات ہے اگر من روٹ گیا ہے نا کوئی اور نہیں سمجھا سکتا خود کو خود دلیلوں سے کنونس کر کے پھر سکرین پہ واپس لے آتی ہوں گی جیسے کہہ رہی ہیں سامیہ جی is it like that جی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ فیملی میں سسرال میں بھی الحمدللہ فیورٹ ہوں سسرال بھی سب کو کسی کو کوئی گلا شکوا نہیں ہے یہ سارے ساری ساری اپنی ڈیوٹیز پر فارم کرنے کے ساتھ ساتھ فیملی میں کوئی شادی ہے کوئی گیترینگ ہے وہ ساری ذمہ داری میرے سر پہ ہوتی ہے میں نہیں کرنا ہوتا ہے سیم ٹائم میں جا کے کیوں نہ کروں کیونکہ ایسے ایسے انسان دوسروں کو خوش کرنے کے ٹکر میں اپنے گھر کو نگلیک کر جاتا ہے سم ٹائم سر میرے معاملے میں ایسے کہ میں دوسروں کو یا اپنے سسرال والوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو خوش کرنے کے ٹکر میں اپنے آپ کو تو نگلیک کر سکتی ہوں فیملی کو فیملی نگلیک نہیں ہے بہت اچھی بات اس میں کوئی شک جس طرح ماشاءاللہ پاورفل نظر آ رہے ہیں ستارے بھی بہت دبانگ ہیں ان کے ساتے بڑا کم ہوتا ہے کہ یہاں پہ جوپیٹر بھی ویل پلیسٹ ہے نپسون بھی ہے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اداکاری کرتے کرتے کسیم تاویز نہ لکھنے بیٹھ جائیں یہ بہت تینڈینسی پائی جاتے ہیں روحانی ایلیمنٹس بھی ہیں بہت زیادہ میں یہ نہیں کہتی کہ زندگی منو سلوہ کی طرح یا پلیٹ میں رکھی بھی ملی ہے ایک بمپی رائیڈ نظر آتی ہے ایسے بہت خاصے نشیب و فراز زندگی کے انہوں نے دیکھیں ہیں پچھلے دو ایک سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ان پہ فیزز میں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے یہ اپنے آپ کو آئیسولیشن میں زیادہ انجوائی کرنا شروع ہوں گے یہ which is dangerous لیکن جو چیزیں ان کی طرف آ رہی ہیں وہ بہت پیاری ہیں سچمچھ سوفی ازم اور روحانیت کم ایک جگہ پائے جاتے ہیں محسن بھائی جیسے سامیہ جی کہہ رہی ہیں پچھلے دو سالوں سے آئسولیشن میں نہ جائے گا آئسولیشن کی طرف ہے جا رہے ہیں یہ کتنی حد تک بات میں درست ہے ان کا ایک ایک لفظ ہے اچھا یوں سمجھیں کہ میری زندگی کی ساری کتاب انہوں نے چند لفظوں میں بیان اے اللہ اکبر اچھا اور یہ جو دو سال کی بات انہوں نے ابھی کی ہے دنیا سے دل اٹھتا ہے ہاں جب جوان بیٹی کا انتقال آپ کے سامنے ہو جائے اتفاق ایسا ہو جائے اور پھر آپ جب جوان اولاد کو دفن کرتے ہیں تو پھر آپ کا کیا رہ جائے پھر آپ مطلب ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اس کی یادوں میں ان کی چیزوں میں میں نے کراچی اس لیے چھوڑا کہ ہر وقت مطلب روز فون کرنا بات کرنا پوچھنا آپ میرے بچوں نے اس کے سارے وائس نوڈ چیزیں ساری مجھ سے مطلب لے رکھیں لیکن پھر بھی باپ تو باپ باپ تو باپ تو وہ کیسے ان چیزوں سے نکل سکتے وہ نہیں نکل اس سے پہلے کہ ہم چھوڑ چھوڑ سوال پوچھیں لیٹس ٹیک کا چھوٹی سی پریں باپ تو جی سرکار جی تو مجھے یہ بتائیے کوئی پسند آئے تو اظہار کر دینا چاہیے یا نہیں کٹ دینا چاہیے کوئی فیصلہ یا ایون جو لائف چینجنگ ثابت ہوا تنگنگ کا اس کو اڈاپٹ کرنے کا اور اس کا کریڈٹ جو ہے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو میرے پروڈیوسر ہیں ڈیریکٹر ہیں میوزک کے سید حسن صاحب ان کو دیتی ہوں کہ انہوں نے میرا یہ فیصلہ تبدیل کرنے میں انہوں نے میرا بڑا ساتھ دی بڑا ساتھ دی اللہ پاک آپ کو کامیابی دیجی کوئی مشورہ جو آپ پاکستانی خواتین کو دینا چاہیں گی مشورہ یہ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو فیملی کی طرف سے سپورٹ اور ٹرسٹ ہے تو اس کا پوزیٹیویلی اس کو یوز کریں اور اپنے آپ کو منوائیں سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وقت کس اپلیکیشن پر گزرتا ہے انسٹا پر کوئی ایسا جملہ یا لفظ جس سے آپ کو چڑھ ہو اور اکثر سننے کو ملتا ہوں سر عورت ہوتی ہے اس کو جب لوگ کہتے ہیں مائی نوپاسے کرو یہ لفظ مجھے بہت بڑا لگتا ہے مائی انگریزی والا بھی تو وہ الگ بات ہے پتہ چل جاتا ہے انگریزی والا کہا ہے یا پنجابی والا کہا ہے کوئی ایسی چیز جس کی ضرورتنا بھی ہو تو بھی آپ خرید لیتی ہیں کپڑے کپڑے کیا فیل ہوئے بغیر کامیابی کا تصور ممکن ہے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں آپ کا پرسندیدہ ڈراما یا کوئی پروگرام جو آج کل آپ دیکھ رہی ہوں یا جب سے پتہ چلا جی سرکار آنا ہے تین دین سے وہ ہی دیکھ رہی پھر بھی آپ آگئیں ایک صبح جاگے اور بینک کی طرف سے میسیج آیا ہو کہ آپ کا اکاؤنٹ میں پچاس لاکھ جمع ہو چکے ہیں تو کیا کریں گے بچوں کو ساتھ لوں گی اور چھوٹیوں پر نکل جاؤں گی پیسے اکاؤنٹ میں رہنے دیں گی نہیں نا آپ کے نزدیک سچ بولنا اہم ہے یا اختلاف سے بچنے کے لیے پولٹیکلی کریکٹ رہنا ضروری ہے سچ بولنا مشکل کام ہے لیکن بولیں تو اچھی بات ہے بہت سائی تعلیہ جی کیا بات سمیران صاحبہ کیلئے گانا سننا ہے ابھی ہم نے آپ سے سر چھوٹے چھوٹے سوال کسی اداکار یا اداکارہ کے ساتھ گوسم کرنے کا مزا آتا ہے نو مانے جاست کسی نو مانے جاست کسی اور تسیر میں بڑا انجوائی کرنا ہے سیت پر کوئی بات جو آپ کو اکثر بہت تکلیف دیتی ہو یا آپ کو بری لگتی ہو وہ کسی بھی آرٹسٹ کا یاد نہ کرنا یا اپنے کام کو اہمیت نہ دینا یہ تکلیف دینا یہ تکلیف دینا اور یہ سچ ہے محسنی یہ ہو رہا ہے آج کی بھر کوئی قوز جس کے لیے آپ کام کر رہے ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو کوئی ایک کوئی پرٹیکلر قوز ہے سر یہی ہے کہ کوئی لوگوں کے لیے کچھ کر جائیں اس کے لیے میں نے جگیوں والے بچوں کے لیے ایک ادارہ ہے سایہِ خداِ ذلجلال تو ان کے لیے میں نے کوئی میں بھی کام کیا اب بھی کام کرتا ہوں اس شعبے میں سر نہ ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے سر میں وکیل ہوتا ہوں مجھے وقالت سے بہت یہ مطلب ہے میرے دوست احباب میرے گھر والے اور خاص طور پر بیوی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مطلب ہے آپ وقالت میں ہوتے تو آپ پڑے کامیاب وکام کیا ہو خدا نہ خاصتہ زندگی میں کبھی بھی ایسا لمحان آئے لیکن اگر ادھار کی ضرورت پڑ جائے کسی سے لینے کی تو پہلا فون کس کو کریں گے ادھار کی ضرورت پڑ جائے تو لمحانے چاہتے ہیں جو ناشتہ ہٹا دے مرے میرے ہی امتیان دیکھیں نا مرے میرے ہی ہو مجھو نکلنا تھی خاصا خاصا نکلنا تھی مرے میرے ہی امتیان اور جب آپ بات کرتے ہیں یہ جو آپ کے ایکسپریشن ہے ہم میں بسا ہوا ایسا نامان میں کتنا ادھار دے سکتے ہیں آپ نے جان بھی مانگے اچھا تمہیں ادھار نہیں جان دے نہیں نہیں الحمدللہ رب العالمین جنہی بسات ہوئے گی اور اس مطابق اگے حاضرے گا کرنا نہیں فون ادھاکاری میں آپ کی انسپریشن صرف کوئی ہے یا کوئی رہی ہے ظاہر ہے ایک ہمارے فلم ایکٹر ندیم بیک صاحب کیا بات ہے ندیم وہ اس طرح سے دوسرا اپنارے فردوس جمال صاحب محمد قوی خان صاحب ان کے علاوہ تو ہماری ایکٹرمی کوئی نہیں یہی تو ہماری ایکٹرمی ہے باقی ہم دوست ایک دوسرے سے ہم سیکھتے رہتے ہیں اور یہ کبھی جنئر سے کوئی اچھی بات مل جاتی وہ بھی سیکھتے ہیں بلکل ایسی ہے سچی بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے شدید غصے کی حالت میں کوئی لطیفہ سنائے تو ہسی آتی ہے یا وزید غصہ آتا ہے نہیں ہسی آتی ہے اس لیے کہ مجھے غصہ آتا نہیں جب غصہ آتا ہے تو میں خاموش ہو جاتا خاموش کچھ کہتا نہیں سر کھانے کے نام پر کونسی ایسی چیز ہے جو ذہن میں پھسی رہتی ہے رشوت کے علاوہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ایسا ہے سوال دوبارہ اور یہ جو لفظ کہا ہے دوبارہ سر کھانے کے نام پر کونسی ایسی چیز ہے جو دماغ میں اکثر پھسی رہتی ہے رشوت کے علاوہ کیمہ کرے لیں کیمہ کرے لیں کھان صاحب میرے اندر سے نکلتا ہے کیمہ کرے لیں سر میں نے پیش کیا ہے صدقے آپ کے جاؤں آپ کے استعصرات کے لیے پیش کیا سر کوئی پسندیدہ شیر سنائیں پسندیدہ شیر شیر ہاں چلے رہے رہے اپنی کوئی دے نہیں نہیں میں سناؤں گا شیر سناؤں گا وہ میری ذات کی چادر میں چھپ گیا ایسے وہ نکلے تو رو نکلے رو نکلے تو وہ نکلے ہاں 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 سر دی ہو تو کوئی نہ نکلے کہ ہوتوں پہ ہسی اور دل میں تھوڑا غم ہے ہوتوں پہ ہسی اور دل میں تھوڑا غم ہے کیا آپ کی طرف بھی سوئی گیس کام ہے کوئی ایسی عادت جس سے گھر والے بہت تنگ ہوسر آپ کی گھر والے گھر والے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے کہ تنگ ہوتے ہیں میرا زیادہ تر مطلب جس بات سے تنگ ہوتے ہیں رات تک جاگنا مطلب فجر تک جاگتے رہنا تو جو میری صحت کے لیے یا اس طرح بلکل اللہ پاک صحت دے اور میں ایک بات بتا دوں کہ سردیوں میں میں باہر بیٹھ کے لکھتا رہتا ہوں تاکہ ان کی نیند دسٹرم نہ ہو اور گرمیوں میں اگر ایسی چل رہا ہو تو پھر بھی باہر گرمی میں بیٹھ کے لکھتا رہتا ہوں تاکہ وہ اس بات سے کہتے ہیں کہ آپ اتنی دیر باہر بیٹھتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں آپ کو کیا پتا اس کے لکھنے کے بعد اگر لے نو کی پتا کہ میں میں ایسی جانب کی ہالانکہ سردیوں میں باہر ساردی پہننو کی پتا ہالانکہ گرم لکھتے ہیں ہالانکہ سردیوں میں جنالت اسی اہی کیا نا آپ کارے کے اہی بہت اچھا ہم درد بہت سائی دعائیں آپ کی صحت کے لیے ہر طرح کی کامیابی کے لیے اور آپ کی صحت اور کامیابی کے لیے تینکیو ویری مچ اللہ پاک آپ دونوں کو خوش رکھے لیکن جانے سے پہلے ترخواست کہ ایک کوئی خوبصورت سا مادھور سی آواز دوگانہ ہو جائے دل دی دنیا اچھ تیرے باجھوں جے کوئی واس آمان تاں کاف راکھیں میں تیری چوکھٹتوں ساری زندگی جے سر اٹھا آمان تاں کاف راکھیں جے میری پوجا اچھ فرک آوے اجاز خنجر دی لوڑ کئی نہیں خدا گواہ تو اکھ چا بدلے میں مر نا جاوان تاں کاف راکھیں بہت اچھا پیار ناڑ نا سہی پیار ناڑ نا سہی غس ناڑ ویکھ لے آ کر پیار ناڑ نا سہی غس ناڑ ویکھ لے آ کر بیمارانو شفا مل جان دیے پیار ناڑ نا سہی غس ناڑ ویکھ لے آ کر بیمارانو شفا مل جان دیے سارا سارا دین تیڈینا مچ کھلو دیاں رو رو ہس دیاں ہس ہس رو دیاں سکھ مل جان دیے سکھ مل جان دیے پین دیے جا تیر تے نظر بیمارانو شفا مل جان دیے پیار ناڑ نا سہی غس ناڑ ویکھ لے آ کر بیمارانو شفا مل جان دیے 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 بہت بہت میرمانی اپنا خاس خیال رکھیے اور انشاءاللہ جی سرکار کے اگلے اپیسوڈ میں آپ کی ختم میں دوبارہ حاضر ہوں گے سب تک کے لئے خدا حافر موسیقی